اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ عبد المناف آپ سے مخاطب ہے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ ریگولر گورنمنٹ ایمپلائیز کی سیلوری سے مہانہ بنیادوں پر ایک ڈیڈکشن ہوتی ہے اس کٹاوتی کو بینیولینڈ فنڈ ڈیڈکشن یا بینیولینڈ فنڈ سبسکریپشن کہا جاتا ہے اس کٹاوتی کے عوض گورنمنٹ اپنے سرونٹس کو کچھ گرانٹس یا ویلفیر سکیمز دیتی ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنے ایمپلائیز کو فیڈرل ایمپلائیز بینیولینڈ اور گروپ انشورنس فنڈ سے جو ویلفیر سکیمز پیش کرتی ہے وہ ہیں منتھلی بینیولینڈ گرانٹ، سم ایشورڈ، میریج گرانٹ، بریل چارجز، فیر ویل گرانٹ، لمپ سم گرانٹ، ایڈکیشنل سٹائپنڈ، ری ایمبرسمنٹ آف فی، کیش ایوارڈز آن ایسے رائٹنگ کمپیٹیشنز ان میں سے کچھ چیزوں کا ذکر تفصیل سے ہو چکا ہے آج ہم ذرا ڈیٹیل سے ذکر کریں گے منتھلی بینیولینڈ گرانٹ کا اسے مہانہ امداد بھی کہا جاتا ہے یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے آج کی ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے کہ مہانہ امداد کی اہلیت کی شرائط کون کون سی ہیں مہانہ امداد کے تحت ملنے والی رقم کتنی ہوگی کیا لواہکین بھی اس گرانٹ کو حاصل کر سکتے ہیں درخواست کے ساتھ کون کون سے کاغذات اٹیچ کرنا ہوں گے اور گرانٹ حاصل کرنے کا مکمل طریقہ کار کیا ہے کچھ کیسز ہیں جب یہ گرانٹ حاصل کی جا سکتی ہے کن کو ملے گی ان میں سے دیکھتے ہیں پہلا کیس پہلا کیس ہے منتھلی بینائولنٹ گرانٹ is provided to the spouse for life if an employee dies during service اگر کوئی گورنمنٹ امپلائی دورانے سروس فوت ہو جائے تو اس کے سپاؤس کو یہ گرانٹ ملے گی سپاؤس سے کیا مراد ہے اگر میل ملازم میل گورنمنٹ سروینٹ فوت ہوا تو اس کی بیوی کو یہ گرانٹ ملے گی اور اگر خاتون ملازمہ تھی تو پھر اس کے خاون کو یہ گرانٹ ملے گی for life ساری زندگی تاہیات ملے گی یہ گرانٹ دوسری صورت یہ ہے منتھلی بینائولنٹ گرانٹ is provided to the spouse for life if an employee dies during retirement یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد ملازم فوت ہوا تب اس کی بیوی کو یا اگر خاتون تھی تو اس کے خاون کو تاہیات یہ گرانٹ ملے گی تیسری صورت ہے منتھلی بینائولنٹ گرانٹ is provided to the incapacitated employee for life اب یہاں incapacitated employee سے کیا مراد ہے ایسا ملازم جو medical grounds پر retire ہوا طبی بنیادوں پر اس نے retirement لی اسے incapacitated یعنی اس جاب کے لیے اور آئندہ کے لیے کسی بھی جاب کے لیے medical board نے نااہل ناکارہ قرار دے دیا تو اسے incapacitated employee کہا جاتا ہے تو وہ ملازم خود موجود ہے اس کو retirement مل گئی medical ground پر تب اس کو تاہیات اس ملازم کو بھی یہ منتھلی بینائولنٹ گرانٹ ملے گی لیکن شرط ہے if he retires from service on medical grounds with 80% disability declared by the prescribed medical authority یعنی medical authority یا medical board نے اسے 80% disable قرار دیا اس کی disability کا level minimum 80% declare کیا گیا ہو تب ملے گا اگر 80% سے کام ہے disability پھر یہ grant نہیں ملے گی اور چوتھی صورت ہے کہ اگر government employee کی death ہوئی اور death جب ہوئی تو اس کی بیوی یا خوانی یعنی اس کا spouse نہیں ہے تو پھر یہ grant کس کو ملے گی پھر باقی جو family members ہیں eligible ہیں ان کو یہ grant ملے گی کتنے عرصے کے لیے ان کو تو lifetime نہیں مل سکتی انہیں 15 سال کے لیے from the date of death of the employee employee کی وفاد سے لے کر 15 سال تک اس کے family members جو کہ eligible ہیں اس grant کے لیے انہیں پھر یہ grant ملے گی اہم نوٹ یہ ہے کہ مہانہ grant کے لیے درخواست parent office کے ذریعے مطلقہ benevolent fund board کو جمع کروائی جانی چاہیے یعنی direct نہیں بھیجوا سکتے parent office کے ذریعے اپنی department کے ذریعے بھیجوائی جائے گی اور اس کا form آپ کو کہاں سے ملے گا اس کا ذکر ہم next ویڈیو میں کریں گے اب یہ grant کتنی ملتی ہے اس کا rate کیا ہے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے لیے اس کی subscription rate بھی different ہے اور monthly grant کی rate بھی different ہے یہاں پر pay slabs بنائی گئے slabs بنائی گئے ہیں ان slabs کے حساب سے آپ کی salary سے کٹوتی ہوگی پر منت اور اسی کے حساب سے monthly grant ملے گی پہلی سلاب ہے پانچ ہزار تک اگر منتھلی پے ہے تو کٹوتی ہوگی 120 روپے مہانہ اور منتھلی grant 4000 روپے ہے دوسری سلاب ہے پانچ ہزار ایک سے لے کر پانچ ہزار پانچ سو تک اس سلاب میں جو لوگ آتے ہیں ان کا subscription rate یا کٹوتی 126 روپے ہے اور منتھلی grant ہے 4150 اسی طرح یہ سلاب چلتی جائیں گی اگلے پیج پر اگر ہم دیکھیں تو آخری سلاب ہے سلاب نمبر 26 یعنی 26 سلاب بنائی گئیں آخری سلاب ہے 49100 سے لے کر اس سے اوپر جتنی بھی pay بنتی ہے یہ آخری سلاب ہے اس کا کٹوتی کا rate ہے 960 روپے اور منتھلی grant بنتی ہے 10100 روپے تو یہ مختلف سلاب ہیں 26 سلاب ہیں ان کے حساب سے کٹوتی ہوتی ہے اور انہی کے حساب سے منتھلی grant ملتی ہے اب جو فارم آپ نے download کرنا ہے fill کرنا ہے وہ فارم تو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اس کی ڈیٹیل آج ہم دیکھیں گے کہ فارم کے ساتھ required documents جو attach کرنے ہیں وہ کون کون سے ہیں پہلے نمبر پر ہے last page certificate LPC یا computerized pay slip جو counter sign کی گئی ہو attest کی گئی ہو head of the department کی طرف سے دوسرے نمبر پر ہے service role یا service book یا پی پیو کا پہلا page second page اور last page ان کی copy کروانی ہے یا اگر guested employee ہے تو statement of service کی copy کروانی ہے تیسرے نمبر پر چاہیے اگر medical ground پر retirement لی ہے تو اس incapacitated employee کی cnic کی copy چوتھے نمبر پر ہے notification یا office order جس کے تحت اس incapacitated employee کو stroke off کیا گیا service سے اس کو retire کیا گیا اس کی copy number five ہے کہ a copy of medical board proceedings duly attested by the head of department جو medical board کی proceedings ہوئیں ان کی copy number six پر آ گیا nomination form of benevolent fund and group insurance یہ nomination form آ گیا number seven پر ہے کہ family members کی detail پوری ایک list ہوتی ہے جس میں family member wives آ جائیں گی son father mother minor brother unmarried divorced widowed sisters and daughters اور اس list میں ان تمام family members کہوں گے نام cnic number ان کا employee کے ساتھ رشتہ کیا ہے ان کی age ان کا marital status profession اور ان کی monthly income موجودہ address اور contact numbers یہ ساری چیزیں اس list میں شامل ہونی چاہیے نمبر ایٹ پر ہے ایک envelope ہوگا جس میں photograph ہوں گی چار photograph ہوں گی یہ کس کے لیے ہے یہ بھی medical ground پر retire ہونے والے employee کے لیے ہے اور یہ photograph اٹیسٹڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہو جی نیکسٹ ہے جی نمبر نائن four signatures چار الہدہ الہدہ pages پر specimen signature ہونے چاہیے یا left اور right thumb impression ہونے چاہیے اور یہ بھی incapacitated employee کے لیے ہے یہ نو چیزیں ہیں جو متلکہ ہیں وہ ساتھ attach کی جائیں گی ان تمام documents کی photocopies attach کی جائیں گی جو کہ کسی authorized authority سے attested ہوں گی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نے federal employees benevolent and group insurance funds کی جانب سے طبی بنیادوں پر retire ہونے والے اور in service یا after retirement فوت ہونے والے ملازمین یا ان کے family members کو ملنے والی مہانہ امداد یعنی monthly grant کا ذکر کیا منتلی grant کا فارم کہاں سے ملے گا اور اس کو کیسے fill کرنا ہے یہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اپنا خیال رکھیں خوش رہیں ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ